صدر مجلس، مزبان خاص، معزز مہمانان گرامی، معزز ممبران قومی اسیمبلی اور سینیٹ اور صوبائی اسیمبلی، معزز عہد داران پاکستان تحریک انصاف، معزز کارکنان، معزز مہمانان، نمائندگان میڈیا، السلام علیکم تئیس مارچ کا دن، اصل میں ایک تجدید اہد کا دن ہے اور تاریخ میں وہ پاکستان کی بانی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ جس کی قیادت جناب قائد عظم محمد علی جنا کر رہے تھے اس کا سالانہ اجلاس، بائیس، تئیس اور چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو منٹو پارک لہور جو کہ آج کل اقبال پارک کہلاتا ہے اور جہاں پہ مینار پاکستان کھڑا ہے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے اور میں جو یہاں پر بہت سے شولہ بیان اور قابل اعترام لیڈران موجود ہیں ان کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ اس موقع پر جو کہ بائیس، تئیس اور چوبیس مارچ کو جو کانفرنس منقض ہوئی تھی جس میں قرارداد لہور جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی منظور کی گئی تھی قائد عظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں وہ تقریب منقض ہوئی تھی اور انہوں نے ایک صدارتی خطاب بھی وہاں پہ اپنے کارکنان اور اپنی عوام کے سامنے پیش کیا تھا میں یاد دہانی کرتا رہوں گا آپ کو اس خطاب کی اور ان اصولوں کی جو کہ قائد عظم محمد علی جنا نے اس مقام پر تاریخ کے اس موقع پر جس کو آج ہم چوراسی سال بعد منا رہے ہیں سب کے سامنے پیش کیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت قائد عظم محمد علی جنا کی مشن کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھتے ہوئے روا دواء ہیں اس مشن کو پورا کرنے میں سب سے پہلے اس موقع پر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں بانی چیئرمن یوم پاکستان کے موقع پر اڈیالہ جیل میں ناحق قید بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کا خصوصی پیغام جو آج صبح جاری ہوا فرماتے ہیں یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں 23 مارچ تصور پاکستان کا امین اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حصول و قیام کے اہد کا دن ہے اس مبارک دن کے موقع پر غلام ہندوستان کے مسلمانوں نے اقبال کے فلسفہ خودی و خودمختاری سے روشنی پاتے ہوئے جناب قائد عظم کی قیادت میں ایک آزاد مملکت کے حصول کا اہد باندھا بانیان پاکستان کے آزاد مملکت کے حصول کا حدف مسلمان آنے ہند کے لیے قانون کی حکمرانی مساوات عدل و انصاف اور جمہوری اقدار اور روایات کی پاسبان ریاست کے قیام سے مزین تھا یوم پاکستان کے روز آج پاکستان کو بانیان پاکستان کے تصورات او فرامین کی روشنی میں دستور و قانون اور فلاح و ترقی سے آراستہ ایک جمہوری ریاست کی صورت میں ڈھالنے کے عظم کا اعادہ کرتے ہیں ہمارا اہد ہے بانی چیرمن عمران خان نے کہا ہے آج ہمارا اہد ہے کہ غلامی کی کسی صورت کو قبول کریں گے نہ دستور کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی شیعہ پر مطمئن ہوں گے آپ کے بانی چیرمن کا پیغام پہنچا ہے آپ ان کو خراج تحسین پیش کیجئے امرار قان امرار قان زندہ وقت تابید دبا موجود خواتین حضرات تیس مارچ انیس سو چالیس کو جب قائدی آزم محمد علی جنہ نے منٹو پاک میں اپنے خطاب کا آغاز کیا تو انہیں نے کہا کہ ہم پندرہ مہینے بعد مل رہے ہیں انیس سو اٹھتیس کے دسمبر میں پٹنا میں آخری ملاقات آخری میٹنگ ان کی بڑی میٹنگ ان کی پاٹی کی ہوئی تھی مجھے یاد آرہا ہے وہ وقت جب ہمارے میزبان خاص جناب رعوف حسن صاحب اور چند ایک اور دوست کبھی کبھی میں بھی ان میں شامل ہوتا تھا پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکیٹریٹ میں پچھلے چند ماہ میں آتے رہے اور سامنا کرتے رہے بندشوں کا دفتر سیل ہوتا رہا دفتر بند ہوتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ آٹھ فروری کے بعد ہمارے اس سینٹرل سیکیٹریٹ کے اور ہماری محفلوں کی رونکیں بحال ہو رہی ہیں اسی طرح قائد اعظم نے اپنے کارکنان اور اپنی عوام سے کہا کہ جب ہم آخری دفعہ ملے تھے ہم نے اپنے آپ کو ایک فرض سونپا تھا کہ ہم ملک بھر میں اپنے آپ کو منظم کریں اس کے بعد کیا ہوا انیس سو سنتیس میں ایک انتخاب ہوا تھا جس میں ان کی پارٹی کو بہت بڑی شکست فاش ہوئی تھی دو یا تین نشستیں ملی تھی چار نشستیں اسی پچاسی میں سے اور ان چار میں سے بھی دو لڑک کر دوسری طرف چلے گئے تھے لوٹے تب بھی ہوتے تھے انیس سو سنتیس میں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے قائد یاد کراتے ہیں کہ ہم نے ہر زمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی قائد نے فرمایا انیس سو چالیس میں کہ یو پی کا اس وقت صوبہ جو تھا اس کے اعوان میں سو فیصد کامیابی جو ہے جس طرح آج ہم کو خیبر پختونخواہ میں تقریباً جو ہے وہ حاصل ہوئی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم نے خواتین کی بڑی خاص کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو سکے یہ قائد نے کہا کہ کتنا یہ ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ہر ممکن مواقع فرام کریں تاکہ وہ زندگی کی جد و جہد میں ہمارے ساتھ شرکت کر سکیں قائد نے یہ فرمایا کہ وہ چادر اور چار دیواری اور گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہیں